دوستو اگر آپ بھی تولت پاس کرنے کے بعد آگے چل کے clos کے فلڈ میں اپنے کیڈریں بنانا چاہتے ہیں آگے چل کے لائر بنانا چاہتے ہیں وکیل بنانا چاہتے ہیں یا پھر آپ judge بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے llb یا پھر b.lb کورس کا نام ضرور سنا ہوگا دوستو اگر آپ تولت کے بعد لوگ کے فلڈ میں اپنے کیڈریں بنانا چاہتے ہیں تو b.lb کورس آپ کیلئے ایک best option ہو سکتا ہے لیکن آپ میں سے کئی سارے شٹیوینٹ ہوتے ہیں سبجیکٹس میں پڑھنے ہوتے ہیں کون سے سمیشٹر میں کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے کرنے کے بعد کہاں پہ جوب کر سکتے ہیں اور کتنی سلی ملتی ہے یہ سارا کچھ آج کسی ویڈیو میں میں ڈسکس کرنے والے ہیں اگر آپ بھی بیلل بی کورس کے بارے میں پوری جانکاری لینا چاہتے ہیں تو ویڈیو میں تک بنے دہیے آج کسی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو آئیے سبجھے پہلے بات کرتے ہیں بیلل بی کورس کون سے سٹوینٹ کو کرنا چاہیے دوستو اگر آپ بیلل بی کورس کرنے کے بعد ڈیریکٹری لوگ کے فیلڈ میں اپنے کیری بننا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر آپ ایک وکیل بننا چاہتے ہیں جج بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بیلل بی کورس کرائی جاتا ہے ویچھے تو آپ اللبی کورس بھی کر سکتے ہیں لیکن اللبی آپ دولت کے بعد ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کے پاس کوئی گریجویشن کی ڈگری ہونی چاہیے بی ای بی ای سی یا پھر کوئی بی بی جیسے کورس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دولت کے بعد ڈائریکٹ لی ایک لاؤر کے فیلڈ میں کیری بنانا چاہتے ہیں لوگ کی کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ اللبی کورس کو کر سکتے ہیں اب اس کورس کی بات کر لیتے ہیں تو کورس میں ایڈمیسن لینے کے لیے آپ کا ٹولت پاس ہونا چاہیے اور پچاس سے ساٹھ پرسن مارک ہونا چاہیے ٹولت آپ کسی بھی سٹیم سائنس کومرس آٹھ کسی بھی سٹیم سے پاس کر سکتے ہیں نیکچے بات کرتے ہیں ایڈمیسن پروسس کے آپ کی ایڈمیسن پروسس کی بات کرتے ہیں تو آپ اس میں ایڈمیسن لینے سکتے ہیں انٹرنس اگزام کے تھو میکسوم جو کولجس ہوتے ہیں اس میں انٹرنس اگزام دیا پڑتا ہے کچھ انٹرنس اگزام ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں جیسے کی کلیٹ ہو گیا لے سکتے ہیں سب سے پہلے 12 پاس کے لئے اس کے انٹرنس اگزام جو ہونے بتا ہے اسے دے سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جیسے آپ انٹرنس اگزام کو کلر کریں گے آپ کو اس کورس میں انٹرنس مل جائے گی کورس کی độar Chandler کے بعد کرتے ہیں تو پانچ سال کا یہ کورس ہے ایک integrated کورس ہوتا ہے پانچ سال اس میں آپ کو بیالالیبی کے پڑھائی کرنی ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بیالالیبی کورس کی ڈگری مل جاتی ہے اب سب سے امپورٹر آپ کے من میں سوال جب آتا ہوگا کہ اس میں کتنی فیس میں دینی پڑی گے بیالالیبی کورس کی فیس کیا ہوتی ہے فیس کی بات کرتے ہیں پوری پان سال کی جو فیس آپ کی ایوریس فیس ہوتی ہے لگ بھگ چار لاکھ روپے کے آس پاس آپ کو پوری کورس کی فیس یہاں پر دینی پڑ سکتی ہے یہ depend کرتا ہے کہ جو فیس ہوتا ہے وہ الگ الگ کالجس میں ویریس کرتا ہے جیسے کہ اگر آپ انڈیا کے ٹاپ کالجس سے کرتے ہیں یا پھر اگر آپ کو گورنمنٹ کالجس مل جاتا ہے تو فیس تھوڑی کم لگتی ہے لیکن وہیں کچھ پرائیوٹ کالجس ہوتے ہیں جو فیس زیادہ لیتے ہیں تو وہ depend کرتا ہے کہ آپ کہاں سے کس کالجس سے آپ بی ایل ایل وی کورس ہو کر رہے ہیں اب سب سے important آتا ہے کہ بی ایل وی میں کچھ اسپیسیلائزیسن کورسز بھی کرائے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کو جرور پتا ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اس میں اسپیسیلائزیسن میں بات کرتے ہیں تو پہلا آتا ہے بی ایل وی ایکنومکس اس کے ساتھ بیچلر اکاؤنٹنگ ان بیجنس لاؤ بی ایل وی ایل پولٹیکس بی ایل وی ایل وی ایل وی بیجنس لاؤ اس کے علاوہ 18 اور بھی آپ کی اسپیسیلائزیسن آپ کے ٹوٹل کرائے جاتے ہیں بی ایل وی میں جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ پاروں گے یہ اسپیسیلائزیسن ہوتی ہیں اگر آپ بی ایل وی میں جانا چاہتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی ایک اسپیسیلائزیسن کے لیے بھی جا سکتے ہیں اب سب سے ایمپورٹنٹ آتا ہے کہ بی ایل وی کورس میں کون سی سبجیکٹ آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں تو پہلا آتا ہے اس میں لیگل انگلیس ان کمیونکیشن سکلز ہسٹی اس کے ساتھ انوارمنٹل لوگ الیکٹرکل لوگ الیکشن لوگ آپ کا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ورلڈ ہسٹی اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے آپ کا انٹرنیشنل بیجنس لوگ وومین ان لوگ اس کے ساتھ آتا ہے لاسٹ میں آتا ہے آپ کا سوالوجی یہ ستارے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو بی ایل وی کورس میں پڑھایا جاتا ہے اب سب سے ایمپورٹنٹ آتا ہے کہ کون کون سی سبجیکٹ میں کون کون سی سبجیکٹ آپ کو اس میں پڑھنے ہوتے ہیں تو پہلے یعنی کے فرسٹ ایئر میں جو ابھی اس سکرین پر آپ دیکھ پا رہوں گے یہ سارے آپ کی سبجیکٹ ہوتے ہیں جو آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں سیکنڈ ایئر میں یہ سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں جو ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ پا رہوں گے تھرڈ یئر میں یہ سارے سبجیکٹ ہوتے ہیں دن آتے ہیں آپ کے فورت یئر میں تو آتے ہیں آپ کے فپتھ یئر میں تو یہ سارے سبجیکٹ آپ کو پڑھنے ہوتے ہیں اگر آپ بیل الوی گورٹس کرتے ہیں یہ سارے سمیشٹر وائز آپ کو سبجیکٹ ملتے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ آتا ہے کہ اگر آپ بیل الوی گورٹس اکر لیتے ہیں تو کہاں کہاں پہ جوب پہا سکتے ہیں اور کتنی سارے لیتے ہیں تو سب سے پہلا آتا ہے کہ آپ ایک کورپرٹ لوئر بن سکتے ہیں سانتی ساتھے کے لوئر بن سکتے ہیں ججز بن سکتے ہیں لاؤ کل سنٹر بن سکتے ہیں تو یہ ٹاپ لیول کے جوب ہوتی ہیں بیل الوی گورٹس کرنے کے بعد ان کے بعد کیا سارے لیتے ہیں ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ سارے لیتے ہیں اور جوب پرنچٹی کے بارے میں ہم نے بات کر لیا تو یہ پورا ڈیٹلز میں ہم نے بات کر لیا کچھ ہم نے ویڈیو میں بات کے لیے ہے اور ایسے ہی جانکاری کے لیے چینل کو لائک اور سسکرائب دیرو کر لیں ملتے ہیں ایسے ویڈیو میں تب تک کے لیے جہن